یہ ہے ہمارا کشمیری میں برزکول ہم اس کو برزکول کہتے تھے اگر ہم اس پیٹ کی بات کریں تو یہ چار سو سال تک بھی زندہ رہ سکتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ صرف پیپر کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کے بہت سارے میڈیسنل پرابٹیز بھی ہوا کرتے تھے اور لوگ تب اس کو بہت سارے کاموں میں استعمال کرتے تھے چلو میں آپ کو قریب سے اس کو دکھاتا ہوں تب لوگ اس کو اپنے چھتوں میں بھی استعمال کرتے تھے اور میں نے پہلے ہی بتایا اس کے بہت سارے میڈیسنل پرابٹیز بھی ہوا کرتی تھی اور لوگ اس کو ایز ایمبریلا بھی یوز کرتے تھے یہ دیکھو میں اس کی چھال اتار رہا ہوں ایکچولی یہی چھال یوز ہوتی تھی ایز ای پیپر اس ٹری کو ہم برزکول یا برچ ٹری کے نام سے اور اگر ہم کشمینی میں بات کریں تو اس کو ہم ہور کے نام سے بھی جانتے ہیں ہاں مل گیا یہ دیکھو ادھر میں نکال رہا ہوں دنیا کا سب سے پرانا منسکرپٹ اسی پیڑ کے چھال پر لکھا گیا ہے یہ میں اس کی چھال کو اتار رہا ہوں اپنے دوستوں کو دکھانے کے لئے یہ دیکھیں آپ کس طرح سے پیپر کی شکل میں اس کی چھال اتار رہی ہے اور یہ واتر پروو بھی ہوا کرتی ہے تب ہی اس کا استعمال چھتوں میں بھی ہوا کرتا ہے یہ میں اپنے دوستوں کو دکھانے کے لئے لے جا رہا ہوں مجھے بڑا شوق تھا اس پیڑ کو دیکھنے کا اور آپ لوگوں کو دکھانے کا اگر ہم اس پیڑ کی بات کریں تو یہ دس ہزار سے گیرہ ہزار پیٹ کی اونچائی پہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ دیکھو توابیج بھائی یہ ایزا یوز ہوتا تھا پیپر نہیں ادھر وائٹ نا نا کچھ نہیں ہوتا تھا تب ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو ہم اس کو ایکسٹریکٹ کرتے تھے اس کی باروں کو وہ ڈیریکٹ اس پی لکھتے تھے میں آپ کو دکھا تھا ڈیریکٹ اس کو لکھتے تھے تب ہی تو اس کو کشمیری میں برز کول یہی ہے وہ دیکھو کتنا سٹرانگ بھی ہے یہ دیکھو سٹرانگ بھی کافی ہے دیکھو ہے کافی سٹر اچھا ہے اس کو ہم پولڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس رنج میں آپ کو زیادہ ملیں گے ایک تو اس رنج میں ہے یہ آپ ستھانٹ آپ جاؤ گے وہاں ملیں گے بانڈی پورا جاؤ گے وہاں ملیں گے جو یہ رنج ہوتی ہے یہ اس رنج میں سب سے زیادہ ملیں گے یہ پورا رنج یہ ہے یہ دیکھو وہ دیکھو پورا رنج تب اس کی ڈیفوریسٹیشن کافی زیادہ ہو گئی تھی اور یہ ختم ہونے کے تھا تب لیکن اب یہ کچھ بچے کچے ہے ادھر